حمد صاحب سے کوئی تفسرہ نہیں کروں گا میں نے جسارت کیا اتدائی طارفی کلمات میں کچھ کہنی کی آپ آج جناب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے اس کی آفاقیت ہے اس پر کچھ فرمائی ہے بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے ابھی جو بات فرمائی کہ قرآن کریم نے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے جو بات کہی ہے وہ اتنی جامع ہے کہ اس نے ان تمام چیزوں کا احاطہ کر لیا جو آپ کے حیاتوں باتے ہیں پائی جاتی ہے اور وہ محض ایک اسطلاح سے واضح ہو جاتی ہے کہ آپ عالموں کے لئے رحمت ہیں رحمت وہ صفت ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے خود اپنے حوالے سے بھی بڑی تقرار کے ساتھ ہمارے سامنے رکھی ہے قرآن کریم میں ہر سورہ کے آغاز میں جو بات کہی جاری ہے وہ یہی ہے کہ جو رحمان و رحیم ہے رحمت کرنے والا ہے رحم کرنے والا ہے بھلائی دینے والا ہے لیکن یہاں جو بات سامنے آتی ہے وہ ذرا سے اس سے مختلف ہے یہ رحمت کس نویت کی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک خاص عملی پہلو یہ پائی جاتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کیجئے تو جو بات قرآن ابداگ نے کہی ہے کہ ہم نے آپ کو اخلاق کے آلہ مقام پر فائز کر دیا ہے اور آپ اس مقام پر کھڑے ہوئے ہیں وہ اخلاق محض یہ نہیں ہے کہ آپ جب گفتو کو فرماتے ہیں تو انتہائی نرمی سے مسکرہات کے ساتھ وہ اخلاق میز یہ نہیں ہے کہ آپ دشمنوں کو ماف کر دیتے ہیں بلکہ اس اخلاق کا تعلق اس چیز سے کہ زندگی کے تمام معاملات کے اندر وہ کونسی ایتھکس ہے یہ سب ورک ایتھکس کہتے ہیں موریلیٹی کہتے ہیں یعنی یہ ایتھکس وہ ہے جو حالت جنگ کے اندر بھی ہوگی امن میں بھی ہوگی جو معیشت میں بھی ہوگی سیاست میں بھی ہوگی آپ کی ثقافت کے اندر بھی ہوگی کونسی اخلاقیوں نے استعمال کی جائے یہ وہ اخلاق کا ترین میار اور مقام ہے جو زندگی کے تمام شعبوں میں عملی طور بتاتا ہے کہ آپ کو کس ایتھکس کو کس موریلیٹی کو کس طرز عمل کو اختیار کرنا ہے اور یہ چیز میرے محدود متعلقے میں آپ نے ذکر کیا بہت سے عدیان کا میں تقیباً چالیس سال سے اس شعبے سے وابستہ ہوں میرے علم میں نہیں ہے کہ کسی بھی مذہب وہ چیز پیش کی ہو جو دین اسلام نے پیش کی ہے کیونکہ مذہب یتنے بھی ہیں وہ ایک محدود دائرے میں عبادات اور چند مراسم عبودیت سے بحث کرتے ہیں یہاں مسئلہ محض مراسم عبودیت کا نہیں ہے کہ نماز پڑھ لیں اور گھنٹی نہ بجائیں بلکہ یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ آپ کو اگر بلکہ یہاں تعلقات استوار کرنے بنیاد کیا ہوگی اگر آپ کو مقنع بنانی ہے تو اس کے بنیاد کیا ہوگی اگر آپ کو وٹو میں شکل کرنی ہے بنیاد کیا ہوگی کیا اخلاق ہوگا آپ کا ان ڈیلنگز میں جو آپ کو کرنی ہے بلکہ یہاں تدہ کیا ہے کہ اوپر معیشت میں سیاست میں معاشرت میں ثقافت میں ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ثقافت ہے ایک ایسا شدر ہے بے مہارد کہ جو شکل چاہے اختیار کر لے وہ ثقافت ہے اور یہ عقید تو محبت ہے حالانکہ اللہ علیہ وسلم سے تعلق موت کا مطالبہ یہ کہ اس اخلاق کو جو آپ نے ہمارے سامنے رکھا عملی طور پر رکھا میں نظری بات نہیں کی اس عملی اخلاق ثقافت کا دائرہ ہو یا وہ علم کا دائرہ ہو یا وہ جنگ کے معاملات ہو جہاد کا مسئلہ ہو ان تمام معاملات کے اندر یہ دیکھا جائے کہ وہ کون سے اصول ہیں جنہیں آپ نے امراً ناپس ہے گویا کہ جو خلقن عظیم آپ کو کہا گیا قرآن کریم کے اندر وہ محض وہ پہلو نہیں ہے جو ہم اخلاق سے سمجھتے ہیں بلکہ وسیطر اخلاق کے وہ تمام اپلیکیشنز جنہیں کا تعلق انسان کے معاملات سے بہت شکریہ ڈاکٹر انیس احمد صاحب آپ نے بتایا کہ کس طرح سے انسان کی زندگی کے تمام معاملات پر آنزو صلی اللہ علیہ وسلم کہ آنزو صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایک مکمل اور جامع شخصیت تھی جہاں آپ زندگی کے کسی بھی پہلو سے تعلق رکھتے ہیں ان کی شخصیت آپ کے لئے مشل راہ ہے کچھ بھی آپ کر رہے ہیں کسی بھی فیل سے تعلق رکھتے ہیں آج کل کے دور میں جب ہر شخص اپنی اپنی ایک الگ راہ نکالے ہوئے ہیں آنزو صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ان کے سامنے کس طرح سے منزل کا تائیون کرتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہی و صحبی دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی جیسا کہ اقبال نے کہا کہ پروفٹ آف اسلام is standing on the threshold of modern age حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی تاریخِ انسانی میں ایک خاص دور کا تائیون کر دی ہے مسلمان مورخین نے تاریخِ انسانی کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہے پری محمد انیج محمد انیج and پوسٹ محمد انیج ہم اس وقت جس ایج میں رہ رہی ہیں یہ پوسٹ محمد انیج ہیں اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو حضور کی شخصیت ہمارے سامنے روشنی کے ایک مینار کی حیثیت سے موجود ہے تاریخِ انسانی میں ایک ارتقاء ہمیں نظر آتا ہے اور وہ ارتقاء یوں ہے کہ انسانیت کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا سسلہ شروع کیا اور جس طرح بچہ جوان ہوتا ہے میچور ہوتا ہے بڑھاپے کو پہنچتا ہے اور ختم ہوتا ہے یہ انسانی زندگی بھی اسی طرح ارتقاء پذیر ہے اور ہم اس وقت میچورٹی کے ایک ایسے سٹیج پہ ہیں کہ جہاں انسانیت کو ایک محکم دلیل کے ساتھ ایک بہترین اسوہ کی ضرورت ہے وحی الہی کے ذریعے سے انسانیت کو انگلی پکڑ کر کے چلایا جاتا رہا لیکن جب وہ اکل انسانی کی مچورٹی کی وہ سطح آئی کہ جہاں اب وحی الہی کی ہر لمحے آنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آخری وحی کے ذریعے سے ایک مکمل پیغام دے کر ایک مکمل شخصیت کو بطور نمونہ کے سامنے رکھ کے انسانوں کو یہ کہا کہ تم اپنی اکل سے اپنے اجتحاد سے کائنات کی تسخیر کے حوالے سے بھی کائنات کی شکی قوتوں کو دیکھنے کے حوالے سے بھی تم زندگی کو مزین کرو لیکن یہ بات ذہن میں رکھو کہ زندگی کو مزین کرتے ہوئے ڈاکر صاحب نے جس طرح فرمایا اس کا اخلاقی اور روحانی پہلو جو زندگی کی اساس ہے جس سے زندگی کو اصل آرائش ملتی ہے اس کو نظر انداز نہ کرنا اور زندگی کی یہ جو روحانی آرائش ہے ہمیشہ کے لئے قیامت تک کے لئے محمد کریم علیہ السلام کی ذات کو متعیم علیہ السلام آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہماری گفتگو میں جو اس وقت انصر روحانی طوار سے فرام کیا ہے اس کو مزید تھوڑا سا علامہ صاحب سے بات کرتے ہیں علامہ صاحب ہم ایک پچھلے دنوں میں ایک ایسی ناخوشکوار صورت حل سے عالم اسلام گزرا ہے جب مغرب میں ہم خاکے توہینہ بیس چھپی ہیں اس کے بعد اور تقاضی کیا جانے لگا ہمارے اخلاق کا ہم سے کہ ہم جنابی رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اور ان کے پیدا کردہ جہان کو بہت اچھے طریقے سے اپنے کردار کے ساتھ مغرب کے سامنے پیش کریں اور ان کو موقع فرام کریں کہ وہ حضور کی عزت جو ہے وہ کریں تقریم کریں آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اس میں کہاں تک کامیاب ہو سکتے ہیں اگر ہم رول موڈل کی بات کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس مقدس پر رورامی میں اپنے شرکت کا موقع فرام فرمایا اور اس مبارک موقع پر تمام اقوام عالم کو اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو اس ملال سعید کے موقع پر حدیعہ تبریق پیش کرتا ہوں جو شکر آپ نے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں یہ جو قدشتہ دنوں میں جو واقعہ ارنم آف سو سناکھ ہوا اس کے بعد پیدا ہونے والے حالات جہاں تک کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا تعلق ہے چھوڑا سا میں اس میں کچھ ارد کر دینا چاہتا ہوں کہ بیست انبیاء اگر اس کا مقاصد کو سمجھا جائے تو یہ سامنے بات سامنے روشن ہو جاتی ہے اور سامنے آ جاتی ہے انسان کو پتا چل سکتا ہے کہ انبیاء کی بیست کا مقصد کیا تھا اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کا مقصد کیا ہے آپ کے اس دنیا میں تشریف تو آپ نے ان کا مقصد کیا ہے جیسے کہ اللہ تعالی نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّوَ أَلَى الْمُومِنِينَ اِذْ بَعْثَ فِيهِمْ رَسُولَمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَكِيْهِمْ وَيُعْلِمُهُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے آپ تذکیعہ نفس کے لئے یعنی تذکیعہ نفس کو اگر انسان سمجھے اور حضور کے کردار اور عمل کو سمجھے حضور کی سیرتِ طیبہ کو سمجھے لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولَ اللَّهِ عَسْوَةٌ حَسْلًا تو پھر انسان کے اندر وہ چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ آیا حضور پاک تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خود زندگی کے بارے میں اگر دیکھیں تو آپ کے ابھی آپ نے اعلانِ نبوت نہیں فرمایا تو کیا چیز لوگوں کے سامنے پیش کی کہ جب جنگِ بدر میں گئے تو آپ کے ساتھ تین سو تیرہ افراد تھے تو ان پر تو کوئی آپ نے قرآن کے آیات تو تلاوت نہیں فرمائیتی وہ آپ کا ایک کردار کا ایک نمونہ تھا یعنی سکتے تھے مگر ایک دن جب آپ گزرے تو وہ نہیں تھی تو آپ نے پوچھا کہ وہ ضعیفہ عورت وہ کہاں ہے تو آج نہیں نظر آ رہی تو کہا گیا کہ سرکار وہ تو بیمار ہے تو جناب اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اب ذہن انسانی کا متعلق کیجئے ادھر وہ ایک جہالت کا ذہن تھا اور ادھر سید الانبیاء رحمت اللہ العالمین یعنی آپ مزاج کو دیکھیں مزاج نبوت کو دیکھیں اور عام انسان کے مزاج کو دیکھیں وہ اپنے مزاج کے مطابق یہ سوچ رہی تھی کہ شاید وہ انتقام لینے کے لیے یا میرے اس کا مزوری سے فیدہ اثر کر کے انتقام کے لیے آپ آ رہے ہیں لیکن آپ نے فرمایا میں تمہاری عیادت کے لیے تو آپ کے اس کردار سے اور اخلاق سے وہ اتنی وہ درست یہ ہے کہ آپ کے اندر ایک رواداری اور اخلاق اور کردار کہ ایک بہترین نمونہ ہے ہمیں چاہیے اس موقع پر یہ جو واقعات رون اماغ ہوئے ہیں یہ انتہائی قابل اخصوص قابل مضمت ہیں لیکن اصل اس کی بات یہ ہے یہ جہالت کی وجہ سے ہے یہ کم علمی کی وجہ سے ہے اگر ہم حضور پاک صلی اللہ اپنے ابتدائی گستوں نے فرمایا حقیقت یہ غیر مسلم بھی اعتراف کرتے ہیں حضور پاک صلی اللہ شخصیت کا یہ میں سمتا ہوں کہ یہ کم علمی ہے ایسے مواقع پر یہ جو صیرت نبی صلی اللہ کی کانفرنس ہوتی ہیں یا جو ملاد کی جدن ہوتے ہیں اس موقع پر ہمیں حضور پاک صلی اللہ کی شخصیت کے مختلف فیلوں کو اجاگر کرنی کی ضرورت ہے دکٹر نیس صلی اللہ آدمی کو انسان کا مرتبہ آتا کی اسے فضیلت بخشی کہ وہ جگہ جگہ سجدے کرتا پھرتا اس کو ایک ہی سجدہ جسے وہ گرہ سمجھتا ہے اسی کے لیے اس کی طرف راغب کیا ہے تو ہم جو کیونکہ اپنے اپنے خدا بنائے بیٹھے ہیں ہم جو اپنے اپنے الگ الگ راستے بنائے بیٹھے ہیں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہمارے لیے کن حوالوں سے ہمیں مشل راہ بنتی ہے کہ ہم اسی ایک سجدے کی طرف راغب ہو جائیں بہت شکریہ آپ نے اپنے سوال میں جو چیز بڑی واضح کر دی ہے وہ یہ کہ رول موڈل اور شخصیت کے لیے نقطہ آغاز کیا ہوگا شیرت پاک سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ آپ کی حیط مبارکہ توحید کا وہ عمر نمونہ ہے جس کے اندر توحید کے تمام امپلیکیشنز عملا واضح ہو کر کے سامنے آجاتی توحید یہ مطالبہ کرتی کہ ایک شخص مہد رسول اللہ کو واحد نہ مانے کہ مہد عقیدہ کا معاملہ ہو بلکہ وہ اس وحدانیت اور توحید کو اپنی شخصیت میں یک دنگی کی شکل میں ظاہر کرے یعنی یہ وہ شخصیت دو غلی نہ ہو اس کے دو خدا نہ ہو ایک رنگ سبغت اللہ دوسری بات کہ وہ رول موڈل ایسا ہو جس کے اندر مسلسل تلقی کے امکانات پائے جاتے ہیں اسی بنا پہ قرآن پاک نے اسطلح استعمال کی ہے وہ تذکیہ کی ہے جس کا مطلب محض پیوریفکیشن نہیں ہے بلکہ تیسری گزارش یہ کہ جب ہم رور موڈل کی بات کرتے ہیں تو رور موڈل وہ ہوتا ہے جو تاریخ میں دفن نہ ہو بلکہ تاریخ کو آگے بڑھانے کا باعث بن سکے جو ایک روشن ڈائنیمک اور زندہ مثال ہو یہاں پر رور موڈل یہ ملتا ہے جس میں ماضی نہیں بلکہ مستقبل کی تعمیر کے لیے وہ تمام قوتیں پائی جاتی ہیں جو انسانیت کو آگے بڑھا سکے یہ رور موڈل ہمیں ملتا ہے یہ کسی خاص شعبے میں نہیں ہے مثال کے طور پہ ہمارے ہاں اگر ایک شخص بڑا اچھا سپورٹس من ہے بڑا اچھا فٹ بہت ریک کرکیٹر ہے تو بلہ گھمانے میں یا اپنے گھر کے اندر اہل خانہ کے ساتھ محبت اور عزت خواتین کا احترام بزرگوں کا احترام دشمنوں کا احترام کہ ان سے اختلاف کیا جائے جنگ کی جائے مخالفت کی جائے لیکن ایک احلاقی ذابطے کے اندر یہ جو رول موڈل ہم بات کرتے ہیں اور ہمیں محض وہ بارو بیل کو یاد آتا ہے اس دن ہم چراغ دلائے لیتے روشنیا کر لیتے پھر انہیں بجھا دیتے ہیں اس بات کی ہے کہ وہ چراغ دلائے جائیں جو قلب کے اندر نگاہوں میں اور وہ جلتے رہیں وہ محض ایک رات کو جل کے نہ بجھا ہیں تو یہ رول موڈل ہے اس وقت آپ غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس میں وہ عملیت پائی جاتی ہے وہ تاریخیت پائی جاتی ہے اس میں مستقبل کے حوالے سے پوری گنجائش پائی جاتی ہیں کہ آپ قیامت تک کے لیے جو حالات پیدا ہونے والے ہیں اس میں کس طرح سے معاملات کا حل کریں یہ قلید ہے یہ ایک کی ہے ان تمام مسائل کی جو شخصیت معاشرت معیشت کے حوالے سے کسی بھی انسانی معاشرے میں پیدا ہو سکتے ہیں دکھر محید صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے جو نفسیاتی ساخت کے طبار سے مسلمانوں کو جس چیز کی طرف راغب ہونا چاہی اس کی توجہ ہماری اس طرف مبزول کروائی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا جروب و جلال ہے اس کی وجہ سے ہمیشہ خراجی عقیدت پیش کیا جاتا ہے صحیح طریقہ کیا ہے عملا دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ سلم کی ایک آیت کے حوالے سے اس کو واضح کر دی ہے ایک مومن کی زندگی کیا منتہا و مقصود اللہ کی محبت ہے وہ اللہ سے محبت کرے اور اس محبت کے نتیجے میں وہ اس مقام پر ہو کہ اللہ اس سے محبت کرے وہ محب بھی ہو اور محبوب بھی خدا کا محب اور خدا کا محبوب ہونا ممکن ہی نہیں ہے محمد کریم علیہ السلام کے وسیلے اور راستے کے لہذا آپ نے فرما دیا کہ تم اس راہ پہ اگر چلنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو اتباع کے معنی ہوتے ہیں پیچھے پیچھے چلنے کے دو لفظ قرآن نے استعمال آپ کوئی بات کہتے ہیں کوئی حکم دیتے ہیں تو اس حکم کی پیروی ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے ارشادات اور خالق کائنات کے احکام کی بجا آوری ہے اتباع یہ ہے کہ آپ کسی کو فالو کرتے ہیں کسی کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں تو جس راہ پہ جو راہی چل رہا ہے اس کا ساتھ دینے میں آپ کہاں تک کس طرح چل سکتے ہیں یہ ہے اصل بات جو انسان کی انفرادی روحانی زندگی ہے ناک صاحب نے بہت خوبصورت بات کی تذکیہ کے حوالے سے انسانی شخصیت جو ہے وہ ڈیولپ دیکشن میں کہا ہے کہ انسانی روح مسلسل سفر پہ ہے اور بلکہ یہ بھی کہا ہے کہ انسان مرنے کے بعد بھی نہیں مرتا ہے اس لیے کہ زندگی کا ایک تسلسل ہے جو وہاں بھی جاری ہے اس لیے جو حضور کے ساتھ تعلق کی اصل نویت ہے وہ آپ کے پیچھے پیچھے چلنا ہے اور پیچھے آپ کیسے چل سکتے ہیں حضور مادی طور پر تو اس وقت موجود نہیں ہے ایک وقت تھا جس وقت وہ مادی طور پر اپنے وجود کے ساتھ رہنمائی مہیا کر رہے تھے لیکن آپ کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد آپ کی شخصیت کا جو روحانی وجود ہے وہ اس مادی وجود سے قوی تر ہے اور اس کی اس کی اثرات اس کا نور اس کی روشنی اس وقت بھی موجود ہے میں یہاں اقبال کی ایک بات کہنا چاہتا ہوں بڑی خوبصورت بات اس نے کہی ہے وہ کہتا ہے مومنہ اندر سپہرے لاجورد زندہ از اشکند نیل آسمان کے نیچے زندہ ہیں تو محض کھانے پینے کی وجہ سے نہیں ہے کس وجہ سے وہ عشق کی وجہ سے زندہ ہے اور پھر اقبال کہتا ہے کہ مین ادانی عشق مستی از کجاست یہ جو مومن کے اندر ایک ذوق اور حمد اور عشق اور وابستگی آتی ہے یہ کہاں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آفتاب نبوت کی شواہ ہے جو مومن کو زندہ رکھے ہوئے ابھی آپ نے تذکرہ کیا ان حالات کا ان حالات میں جو مسلمانوں کو درپیش ہیں اس کا واحد علاج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہے اور آپ کے ساتھ وابستگی ہے مسلمانوں کی اصل قوت کہاں ہیں لہٰذا وہ اس قوت کو ٹھیس پہنچانا تاتے ہیں تاکہ ہمارے اندر سے وہ محبت اور وہ وابستگی اور وہ پیوستگی جو ایک مومن کو حضور کی ذات سے ہے وہ کم ہو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اور زیادہ قوت کے ساتھ وابستہ ہو جانا چاہیے بارگاہ دکٹر خالد علوی صاحب علامہ عنایت علی شاکر صاحب سے بات کرتے ہیں جیسے انہوں نے اخوت کی بھائی چارے کی بات کی مل جل کر رہنے کی بات کی مسلمانوں میں جو ابتلاع کی قیفیت ہے اس میں اخوت اور بھائی چارے کی کمی نظر آتی ہے آنزور صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ کیا ارشادات ہیں اور ہماری کیسے مدد کرتے ہیں اپنے آپ کو ایک جا ہونے کے لئے اور متحد ہونے کے لئے حضور پاک صلی اللہ علیہ کی حیات تیب کا مطالعہ کریں تو اسلام کی جو اساس ہے اسلام کی بنیاد ہے وہ اقوت پر ہے یعنی آپ نے سب سے پہلے جب اس کی اسلام کے بارے میں جب تبلیغ فرمائی تو سب سے پہلے آپ نے معاخات کو قیم فرمایا یعنی مہاجر و انسار کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اقوت میں کوئی نسل یا قبیلے کی کوئی تمیز نہیں بلکہ اس میں جو میار ہے وہ تقوی ہے اور آپ نے فرمایا کہ آپ نے مسلمان کی جو معنی فرمایا یا اس کا مطلب فرمایا وہ یہ ہے کہ حقیقت میں مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو اگر انسان عبادت کرتا ہے اور شب و روض اللہ کو یاد کرتا ہے لیکن اس کے اندر ہمدردی کا ججبہ نہیں ہے یا مسلمان کی محبت نہیں ہے تو میں یہ چمتا ہوں کہ اس کے اندر اسلام کی وہ روح نہیں ہے تو ہر مقام پر پیغمبر اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جیسے قرآن مجید میں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامر رکھو ارتفر کرنا ڈالو تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مقام پر مسلمانوں کو بلکہ صرف مسلمانوں کو نہیں پوری انسانیت کو ایک دگہ پر متحد انہی کا درخ دی اور آپ نے آخری خطبہ میں بھی جو ارشاد فرمایا وہ میں سمجھا پوری انسانیت کیلئے بہترین منشور ہے کہ کسی کالے کو گورے پر کو کوئی فوقیت نہیں ہے اور قرآن میں ہے تو آج اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اور احسنہ سے کچھ اپنے ہمارے دل جو ہیں ہمارے قلوب ہمارے اذان خالی ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے جتنی تعلیمات مصطفیٰ سے انسان قرب حاصل کرے گا تو میں سمت ہوں اس کے اندر تقوی پیدا ہوگا اس کے اندر ایک دوسری کی محبت پیدا ہوگی آج انتشار افتراک اور مختلف تقسیم جو ہے اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم حضور کی تعلیمات سے بہت دور ہو چکے ہیں اور اگر ہم حضور کی محبت کا صحیح جو تقاضی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن میں ہے کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا بے شک یہ ملاد کی محافظ جو ہیں یہ کنفرنس ہیں یہ سینوار یہ ذکر یہ بلکل عبادت ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس میں تجدید ایمان کریں حضور پاک صلی اللہ کو نہیں سمجھ سکتے تو ان کے آقا کو کیسے سمجھیں گے ضرورت شمر کی ہے کہ ہم جتنا بھی ہو شکے حضور صلی اللہ عقیتت اور محبت کو اس معنی میں اس کا اظہار کریں کہ آپ کی تعلیمات کو آپ کی صیرت طیبہ کو نمونہ عمل بنائے اللہ صلی اللہ شکریہ اللہ 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 صاحب کان سے بات کریں جی اللہ صاحب بات کیجئے سلام اللہ 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 صاحب آپ کی آواز آ رہی ہے ہمارے مہارین آپ کی بات سننے آپ سوال کیجئے سب سے پہلے میں عالم اسلام کو دوارہ بات تیز کرتا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے میمان نزار نے اسی کمی ہے کہ آج اس پہ عمل نہیں کر سکے اور عالم اسلام مسلمان تکلیم ہیں اس کی لوجک کیا اور اس پہ بتائیں گے اس پہ عمل ہو جی انیف اللہ صاحب آپ کا بہت شکریہ سوال کرنے کا آپ پروگرام دیکھتے رہی میرا خیال ہے کہ اس میں تین بنیاد یہ اسباب ہیں ایک تو یہ کہ اظہار عقیدت بہت کافی ہے عمل کی ضرورت نہیں چنانچہ اس طرح سال میں ایک مرتبہ یوم صحت منا دی ہیں یہ بھی منا لیتے ہیں اس کے بعد بھول جاتے ہیں دو جیز یہ کہ ہم نے اپنے میڈیا اور تعلیم کے شعبے سے وہ فائدہ حاصل نہیں کیا جو ہمیں کرنا چاہیے آج جو کچھ آپ نے اپنے عمل سے کر کے دکھایا وہ کرنا ممکن نہیں ہے اور تاریخ کا ایک نیا دور ہے اس میں جدید کوئی چیزیں درکار ہوں گی جو ماضی کے عمال ہیں وہ ماضی سے وابستہ ہوگی ختم ہو چکے یہ ہمارے تعلیم نے ہم کو یہ بات نہیں سکھائی کوئی تاریخ کا ایک تصور جو ماضی سے وابستہ ہے وہ ہم پیش کرتے رہے صحت پاک کو مستقبل کے رہنمائی کے لئے اسعمال نہیں کیا تیسری چیز ہے کہ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ انہیس سلم نے جو کچھ بھی عمال کی وہ ایک اخلاق کے خاص بلند مقام پر پہنچے کر سکتے ہم یہ بھول گئے کہ قرآن کریم نے یہ بات کہی تھی کہ اس نبی خاتم النبیین کے طرز عمل میں تمہارے لئے قابل عمل نمونہ رکھا گیا اس کو بھول گئے اور یہ سمجھ لیا کہ جو کام میں نہیں کر سکتا وہ قرآن نے واضح کر دیا اور وہ یہ ہے کہ جو وہی آئی وہ اس کا سب سے بلند امتیاز ہے جو اس کو بنا دیتا ہے لیکن اس کے عمل کے ہر پہلو یہ گنجائش رکھ دی گئی کہ ایک عام انسان اس کو اختیار کر سکے ہم نے ایک ذہنی صد ایک ڈیٹرنس پیدا کر لیا ذہنی طور پر کہ یہ تو کچھ بعض ہوں انہوں نے فرمایا ابھی کہ ہمیں ہر پہلو میں زندگی کی شخصیت کو لاغو کرنے کی ضرورت ہے اپنے عمل کے طور پر آپ یہ بتائیے گا کہ اسلام ہمارا یقین بھی ہے جدید مذہب ہے لیکن جب ہم عمل میں لاتے ہیں تو کچھ مسائل سامنے آتے ہیں جس میں کچھ مشہل راہ بنا سکتے ہیں دیکھیں جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم عبوت ایک حقیقت ہے دینی حقیقت ہے اور علمی حقیقت ہے حضور کی ختم عبوت کے معنی یہ ہے کہ واہی الہی کے ذریعے سے جو رہنمائی مہیہ ہونی تھی وہ قرآن مجید کی صورت میں اور حقیقت ہے اس کے ذریعے سے ہمیں ہوئی اثر آگئی اب کوئی وحی نہیں آئے گی اب کوئی پیغمبر نہیں آئے گا انسانوں کے لیے آنے والے مسائل کے حوالے سے اس واہی کے فریم ورک میں اکل انسانی کو حالات کے مطابق فیصلہ کرنے کا موقع دیا گیا ہے بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم جب اکل کی بات کرتے ہیں تو ہم اکل کو وحی سے کٹ کر بات کرتے ہیں جب اکل وحی سے کٹ جائے گی تو پھر وہ ایسی صورتیں پیدا کرے گی جو صورتیں اسلامی نہیں ہوگی وہ ہم شاید پیگنزم سے ہم کسی جدید فلسفے سے ہم کسی جدید نظریہ سے اس کو ہم آہنگ کر دیں گے ہمارا مسلمانوں کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنی تمام اقلی اجتہادی کوششیں وحی الہی کے دائرے کے اندر اور اس کے ساتھ جوڑ کر کریں بدکشمتی سے مسلمان انٹیلیکچول نے یہ کام نہیں کیا ہے انہیں کرنا چاہیے اور جو ہماری رولنگ الیٹ ہے اسے اپنی دائریکشن اور اپنی سمت وہ وحی الہی کی طرف کرنی چاہیے ہم زیادہ زور دور حاضر پر اور دور حاضر کے تقاضوں پر دیتے ہیں اور وحی الہی کی رہنمائی کو سمجھتے ہیں کہ دور حاضر کے تقاضوں کے کے ساتھ ہم آہنگ ہو حالانکہ دور حاضر کے تقاضوں کو وحی الہی کے ساتھ ہم آہنگ ہونا چاہیے مسلمان انٹیلیکشن کی اصل ذمہ داری یہ ہے کہ وہ حاضر کے تقاضوں کو وحی الہی کے ساتھ ہم آہنگ کرے نہ یہ کوشش کرے کہ ایک انٹیلیکشن نے یہ کہا اور پاکستان کا بڑا انٹیلیکشن ہے اس نے کہا کہ قرآن مجید اصل کام اجتہاد کا یہ ہے کہ قرآن مجید کے جو بعض احکام ہیں ان احکام کو ہم اجتہاد کے ذریعے سے کیسے بدل سکتے ہیں اس اللہ کے بندے کو یہ پتہ نہیں ہے کہ قرآن مجید کو اجتہاد کے ذریعے سے نہیں بدلنا ہے بلکہ اثر حاضر کے جو مسائل ہیں ان کو قرآن مجید کی حوال سے دیکھنا اس کو اور طرح سے بھی کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ خود کو منانا چاہیے بیسط پہ بات کرنی چاہیے کیونکہ ہمارا جو رشتہ ہے وہ بیسط کے ساتھ ہے ولادت با سعادت جو ہے وہ ضرور پوری کائنات کے لیے ہے لیکن مسلمانوں کا جو رشتہ بنتا ہے بیسط کے ساتھ بنتا ہے تو یہ عرض کرنی چاہیے تھی بیسط جب ہم بات کرتے ہیں تو بہت ساری باتوں کا خیار رکھنا پڑتا ہے تو اس بارے میں ذرا بات سوال ہم نے سنا ہمارا پروگرام علیہ السلام ناظرین اس سے تبار سے عالم اسلام کو بھی یہ مبارک دوسرے پہلو سے کہ آج کے دن جو محافل منقض ہوتی ہیں اور جتنے سیرت کے جلسے ہوتے ہیں اور کانفرنس یا سیمینار ہوتے ہیں اس میں مختلف مقاتب فکر کے تمام لوگ جو اس میں شرکت کرتے ہیں یہ ہمارا ایک ورسہ بلکل انہوں نے صحیف ربا ہے جیسے قرآن مجید میں یعنی حضور کی جو بیست کا مقصد یہ ہے تاکہ لوگ آگاست دیں کہ آپ بیست کے مقصد کیا تھا تاکہ لوگ ابھی اس کے مقصد سے نابلد ہیں ناشنا ہیں ایک تو حضور کے دنیوں تشریف لانے جو ہم دن مناتے ہیں لیکن ساتھ اس مقصد کو بھی بیان کرنا چاہیئے سب سے بڑی چیز مقصد ہو کسی چیز کو بھی پیش کرنا چاہتے ہیں جب تک اس کا مقصد سامنے نہیں ہوگا تو میرا خیال ہے اس کو پیش کرنے کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا لوگ سمجھ نہیں سکیں گے تو یہ ضروری بات ہے لیکن اس مقصد سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ بیست سے پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کردار پیش کیا پہلے تو آپ کے اس کردار کو سمجھ یعنی لوگ کافر مشکر آپ کو صادق امین کہنے لگے یعنی بیست سے پہلے جو آپ کا کردار تھا ابھی تو ہم اس سے بھی ناشنا ہیں کہ حضور نے اس وقت کیا چیز پیش کی تھی اور اس کردار کے بعد آپ نے بیست کے بعد لوگوں میں تذکیہ نفس اور لوگوں کے اندر علم وحکمت اور لوگوں کو تمام امور جو ہیں وہ بیان فرمائے تو میرے خیال ضرورت اس نے فرمائی ہیں اور تمام انبیاء کی بیست کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں میں خدا تعالیٰ کی توحید بیان کریں انسانیت کی تربیت اصل میں بیست کا مقصد تربیت انسانی انسان کو صحیح ایک رستے پر لگانا انسان ظہری شکل میں تو جسمانی شکل میں تو ہم نظر سکتا تو بیست کا مقصد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت سازی کے لئے تشریف لائے تو آپ کے اس پیغام کو جاگر کرنی کی شرح ہمارے ناظرین بڑی چسپی کے ساتھ ہمارے ساتھ شریک ہیں بس لائنز بلنگ کر رہی ہیں اسلام علیکم کون صاحب کہا سے تو اگر ہم اپنے من کلاس دے جو 50% حصہ وہ قرآن مجید کو عمل کرتے اس طرح جیسے ہم انگلیش پڑھاتے ہیں تو اس میں ہم 50% قرآن مجید کو قرآن مجید کو انگلیش رکران کچھ شہریں جیس طرح انگلیش تشریح ہوتی ہے اور اس طرح تھر چیزیں مطلب مکون کی جو بھی کل نی سو جو بھی تو اسی طرح خورتوں میں 60% قرآن کی خورتوں تشمی کو لابو کرنے ہمیں اسی سلامیات کے ضرور نہیں باکی رہ جاتے جی بہت شکریہ آپ کا سوال ہم تک پہنچ ہے ڈاکٹر انیس صاحب سے اس تیگریٹ کیا جائے اور تجویز ان کے بڑی امدہ ہے کہ انگریزی پڑھاتے ہوئے بجائے اس کے کہ آپ کسی انگریزی مصنف کے تحریر کو پیش کریں اگر آپ ایک قرآن پاک کا امدہ ترجمہ جو انگریزی میں موجود ہے اس کے حوالے سے بات کریں تو انگریزی بھی آئے کی اسلام کا علم بھی آئے گا یہ شکل اردود کے حوالے سے انہوں نے کہی میں اس میں اضافہ کرنا چاہوں گا اور وہ یہ کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ قرآن پاک نے بیست کا ذکر کیا ہے تو بیست کے حوالے سے قرآن پاک نے چار مقامات پر چار ایسی تلاوت آیات دوسرا تعلیم کتاب تیسرا تذکیہ اور چوہتا حکمت گویا یہ چار وہ چیزیں ہیں جو انٹیگریٹ ہونے چاہیے نصحاب تعلیم کہنا تلاوت آیات بھی یعنی قرآن پاک اور آیات کائنات ان سب کے حوالے سے یہ بتایا جائے کہ زندگی کا مقصد کیا تعلیم کتاب یعنی کتاب عام مراد نہیں بلکہ کتاب قرآن کریم اس کی تعلیم کو لائے جائے پھر تذکیہ جس کے اندر انٹیلیکچول ڈیولپمنٹ سپریچول ڈیولپمنٹ کلچرل ڈیولپمنٹ جو اخلاقی بنیاد کے اوپر اور چودے چیز یہ کہ وہ وزڈم وہ حکمت وہ اپلیکیشن جو ان نکل کر آیا یہ صرف ڈانسوں نے اشارہ فرمایا کہ اجتہاد کا مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن پاک کی تعلیمات کو مسائل پر کیسے اپلائی کریں یہ نہیں ہے کہ آپ مسائل گدھے کے قرآن پاک کیسے تبدیل کر دیں تو یہ جو چار چیزیں آئی ہیں بیشت کے حوالے سے ان کا بہت گھرا تعلق ہے خود انٹیگریشن کے ساتھ کہ آپ کس طرح انٹیگریٹ کریں تعلیم کے اندر اسلامی پہلوں کو اور آخر ایک شخص محض ایک ٹیکنیکل انسان بنکہ نہ نکلے ٹیکنیشن بنکہ نہ نکلے بلکہ وہ مکمل انسان ہو جو اخلاقی اقدار کو اپنے شور میں نافذ بارہ ربیل کے ترازر میں دیکھتے ہیں تو آج جگہ جگہ آپ جلوس نظر آئیں گے تمام مقاتب فکر کے لوگ اپنے اپنے انداز اس پر شرکت کرتے ہیں اور شام تک یہ جلوس اسی طرح سے یہ جو ہمیں مسالق کی یہ ہمارے کلچر کا حصہ بھی ہے اس کو پریکٹیکلی حضور علیہ صلی اللہ علیہ کی روشن میں کیسے کیا جا سکتے دیکھیں حضور اکرم کی ذات گرامی کے ساتھ جو تعلق ہے اس تعلق کے اظہار کے مختلف تعلق ہے اس تعلق کا اظہار ایک تو وہ عقیدت ہے جو ہم ان جلوسوں کی صورت میں کرتے ہیں اس کے اظہار کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم آپ کی تعلیمات اور آپ کے پیغام کو عام کرنے کی جا سکتی غالب سنائے خاجہ بیزدہ ہم اپنے تمام مززین شکریہ رہے کرتے ہیں ناظرین وقت ہو ہے اس کے بعد واپس آئیں گے تو ہم اگلے سیکمٹ کے ساتھ آپ کی خدمت بہت ہمارے